الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على رسوله الكریم مولانا ومقتدانا وحادینا ابل قاسم محمد وعلى اهل بيته الطیبین الطاهرین المعسومین المذلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب الله عنهم الرجسا وطهرهم تطهيرا والعنة الله على عادائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتليهم اجمعین اما بعد فقد قال الله الحكیم في القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله والذین معه اشداؤ على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا یقدعون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم في وجوہهم من اثر السجود سلوات بھیجے محمد وعالم بارگاہ باب مدینة العلم میں تشریف لانے والے تمام زائرین و زائرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس زیارت کو قبول فرمائے اور آپ کو اصل زیارت امیر المؤمنین سے مشرف فرمائے اللہ تبارک و تعالی بحق علی ابن عبی طالب علیہ السلام آپ کی تمام دلی مراد پورا فرمائے آپ کے عامال قبول فرمائے آپ کی دعاوں کو مستجاب فرمائے اس میں کوئی شک نہیں آپ حضرات اتنی شدت کی گرمی میں سعوبت سفر برداشت کرتے ہوئے یہاں پر ذکر فضائل و مسائب سننے اور زیارت کے لئے آئے ہیں اور جتنا بھی سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس کا عجر ہے اور اس عجر میں اضافہ اور اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ جو سن رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں جو سن رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں ہماری دندگی ہماری موت ہمارا بچپنا ہماری جوانی ہمارا بڑھاپا ہماری شام ہماری سہر ہماری صبح ہمارے دن ہماری راتیں ہمارا سفر ہمارا حضر اگر ہے تو وہ صرف ذکر علی ابن ابی طالب کے لئے صرف ذکر علی ابن ابی طالب کے لئے ہے ہماری جانے قربان ہو جائے اس ذکر کے اوپر ہماری زندگی قربان ہو اس ذکر کے اوپر علماء علی کا ذکر کرتے ہیں فضلہ علی کا ذکر کرتے ہیں روحسہ علی کا ذکر کرتے ہیں غربہ علی کا ذکر کرتے ہیں فقرہ علی کا ذکر کرتے ہیں مراجع کرام علی کا ذکر کرتے ہیں بہے بڑے سائزدان علی کا ذکر کرتے ہیں بہے بڑے انجینئر علی کا ذکر کرتے ہیں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے چنندہ افراد علی کا ذکر کرتے ہیں جب علی کا ذکر نبی کر رہا ہے تو بطلا پھر کون ہے جو علی کا ذکر نہ کرے وہ جو اول کائنات ہے جو تخلیق اول ہے وہ علی کا ذکر کر رہا ہے اور وہی ہمیں حکم دے رہا ہے کہہ رہا ہے ذکر و علی ان عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے سلوات ہے جے محمد وعلا شاعر کہتا ہے دنیا کے ہر ولی کا سہارا علی علی دنیا کے ہر ولی کا سہارا علی علی ایمان کی حدوں کا کنارہ علی علی ایمان کی حدوں کا کنارہ علی علی اور بدعات کے دعوے داروں سے کہہ دو گلی گلی خیبر میں بھی نبی نے پکارا علی علی سلوات بھیجے محمد اس سے بہتہ سلوات بھیجے تو عزیزان اگرامی قدر اسی علی کا ذکر کرنے علی کے غلاموں کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں شرط یہ ہے کہ ذکر سنیے گا غور سے سنیے گا اگر کوئی اعتراض ہو کوئی اشکال ہو تو میں یہاں موجود ہوں مجھ سے پوچھئے گا کسی اور سے نہ پوچھئے گا کوئی اعتراض اشکال ہو مجھ سے پوچھئے گا اور میں بھی آپ سے دوران تقریر سوال کروں گا جواب آپ کو دینا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں بیٹھ کر علی کے فضائل سننے والے کتنا علی کے فضائل کے مشتاق ہیں اور کتنا سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور کتنا ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہے ہیں ایک اور سلوات پھیجو محمد وآل محمد پر عزیزان اکرامی قدر بغیر جو تمید بیان کرنی تھی تمید کر چکا ہوں ہم موضوع پر آتا ہوں قرآن مجید کیس آیت سورہ ہے سورہ مبارکہ فتحہ آتالیس سورہ ہے اور اس کی یہ آیت ہے انتیس نمبر کی آیت ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ آیت بھی ایسی ہے جس میں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے محمد الرسول اللہ سب جانتے ہیں کیا معنی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں کوئی شک ہے کسی کو کسی کو کوئی شک نہیں جو شک کرنے والے تھے یا جو شک کرنے والے ہیں وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور والذینہ معاہو جو رسول کے ساتھ ہی ہیں جو رسول کے ساتھ ہیں بس یہی بات بتانی ہے آپ کو کہ کون رسول کے ساتھ ہی ہیں اور کون رسول کے ساتھ ہے یہ بات ہے آپ کو سمجھانی ہے انشاءاللہ اگر توجہ آپ نے کی جو برادران بہار ہیں جگہ اندر کافی ہے اگر تشریف لانا چاہیں اندر آسکتے ہیں مرتبہ سب مل کر باوازے بلن سلوات بھیجے محمد وعال محمد محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول والذینہ معاہو اور جو رسول کے ساتھ ہی ہیں ان کی کچھ علامت قرآن مجید بیان کر رہا ہے یہ کسی حدیث کی بات نہیں ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہو یہ قرآن کے الفاظ ہیں اللہ کا کلام ہے قیامت تک کے لئے پیغمبر اسلام پر موجزہ بنا کر نادل کیا گیا ہے اللہ کا کلام قرآن مجید ارشاد رب العزت محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذینہ معاہو اور جو رسول کے ساتھی ہیں کون ہے رسول کا ساتھی کون ہے رسول کا ساتھ دینے والا کون ہے رسول پر جان چھڑکنے والا کون ہے رسول کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہنے والا کون ہے رسول کا سب سے عظیم ساتھی قرآن اس کی علامت بیان کر رہا ہے والذینہ معاہو جو رسول کے ساتھی ہیں اشدہو علی الکفار پہلی علامت قرآن مجید بیان کر رہا ہے جو رسول کے ساتھی ہیں جب کافروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو رسول کے ساتھی زبردست ہوتے ہیں فاتح ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کر حملہ کرتے ہیں اور جو رسول کے مخالف ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں کمزور ہوتے ہیں شکست کھا جاتے ہیں ناکام و نامراد ہوتے ہیں جو رسول کے ساتھی ہیں ہر جگہ کامیاب ہر جگہ زبردست ہر جگہ کامران کہیں پر کوئی شکست نہیں ہر جگہ کامیابی اب رسول نے نجانے کتنی جنگیں لڑی ہے رسول نے نجانے کتنے غضوے سر کیے ہیں رسول نے نجانے کتنے مجادلے کیے ہیں آپ حضرات کے امتحان کا وقت آ گیا ہے میں جس مندل تک آنا چاہتا تھا آ چکا ہوں ایک سنوال تسارہ جو محمد وعال محمد پر اب سوال کا وقت آ گیا ہے جب جواب دیجئے گا تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نام لیجئے گا آپ حضرات اُز ذاتِ گرامی کا جس کے بارے میں میں آپ سے سوال کروں گا قرآنِ مجید کی آیت ہے والذین آماؤہو جو رسول کے ساتھی ہیں اشدہو علا الکفار کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں بھاری ہیں کامیاب ہیں اب رسول کی زندگی دیکھو ابتدا سے لے کر انتہا تک رسول نے کتنی جنگیں لڑی کتنے مار کے سر کیے ہر جنگ میں ہر مار کے میں ہر غزوے میں ہر مجادلے میں وہ کونسا سورما ہے وہ کونسا بہادر ہے جو ہر جنگ میں کامیاب رہا ہو ہر جنگ میں فتح ہوئی ہو ہر جنگ میں کامیاب رہا ہو کبھی اس کو خیبر میں کرنار کہا گیا ہو کبھی خندق میں کل ایمان کہا گیا ہو سلوات بھیدے محمد ہر جنگ میں کلی کلی نگر نگر کلی کلی کهی خفی کهی وسیل شہرہ کا شہرہ ہم سب نے پکارا ہم سب کا شہرہ سوزار سے بالو آدم نے پکارا نوہ کا مالا سب مل کے مالو جارا ایسی عیسی مراہ اللہ اللہ تو بتلاو وہ کون ہے جو ہر جنگ میں سورما نظر آیا وہ کون ہے جو ہر جنگ میں کامیام نظر آیا آپ نے جواب دیا کوئی اگر دیا ہے ٹھیک نہیں تو باواد بلد اس سورما کا نام بتائیے سوا ملے گا زور سے بتلائیے اللہ سلامت رکھے مابود جس جس نے جواب دیا ہے اس کو مولا کائنات کا سچا غلام قرار دے مابود جس جس نے جواب دیا ہے اس کو مولا کائنات کی زیارت سے مشرف فرما ابھی اور سوالات آئیں گے جواب آپ کو دینا ہے جوش کے ساتھ دینا ہے خاموش رہنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی دعائیں نہیں ہیں میں دعا اس کے لیے کرتا ہوں جو زبان پر مولا کا نام جاری کرتا ہے سوال کروں تو جواب دیتا ہے اگر یہاں بھی نہیں بولوگے تو کہاں بولوگے اگر یہاں بھی نہیں بولوگے تو کہاں بولوگے ارے سڑک پر چورہوں پر بازاروں پر اگر بولوگے چلاوگے پولیس پکڑ کے لے جائے گی اور اگر یہاں خاموش رہوگے تو دشمنوں میں نام لکھا جائے گا لہذا یہاں بولنا ضروری ہے تو قرآن مجید جو بھی رسول کے ساتھی ہیں شدہ و علا الکفار کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں دوسری علامت قرآن مجید اس کے بعد والے جملے میں فرما رہا ہے رحمہ و بینہم جو رسول کے ساتھی ہیں کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں لیکن اپنوں کے مقابلے میں رحم دل ہیں متوجہ ہیں اپنوں کے مقابلے میں رحم دل ہیں کسی بھوکے کو دیکھا کھانا کھلا دیا پیاسے کو دیکھا پانی پلا دیا بیمار کو دیکھا آیادت کو چلے گئے فقیروں کے پاس بیٹھے مشکیروں کے پاس بیٹھے یتیموں کے پاس بیٹھے حسیروں کے پاتھ بیٹھے کسی کی دل جوئی کی کسی کے سر پر دستِ شباقت پھیرا کسی کے کھانے کا انتظام کسی کے پانی کا انتظام کسی کے رہنے کا انتظام اتنا رحم دل اتنا رحم دل اور اگر کسی فقیر نے کسی مسکین نے یہ پوچھ لیا کہ بھائی تو مجھے روزانہ کھانا کھلاتا ہے تو میرے رہنے کا انتظام کرتا ہے تو مجھے پانی پلاتا ہے تو میری تیمار داری کرتا ہے میرا خیال رکھتا ہے یہ تو بتلا تو ہے کون تیرا نام کیا ہے تو کبھی نام نہیں بتایا بس اتنا کہا ایک بھائی بھائی کے پاس بیٹھا ہے ایک دوز دوز کے پاس بیٹھا ہے ایک ساتھی ساتھی کے پاس بیٹھا ہے ایک سروت بھیج دے محمد وارد اب سب مل کر پھر بتلاو اُز ذاتِ گرامی کا نام کیا ہے اللہ سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کی آنے والی نسلوں کو علی کا سچا غلام قرار دے یقین انجواب آپ نے بالکل درست دیا ہے کیا علامت قرآن نے بیان کی دو علامتیں بالکل صحیح جواب دیا ایک شداؤ علی الكفار اور ایک رحماء بینہم کافروں کے مقابلے میں سخت آپس میں رحم دل تیسری علامت اس کے بعد والا جملہ قرآن مجید کا ارشاد رسول کے ساتھیوں کی تیسری علامت یہ ہے تراہم رکان تراہم رکان تم رسول کے محمد کے ساتھیوں کو دیکھو گے تو رکو کرتا ہوا پاؤگے تو محمد کے ساتھیوں کو دیکھو گے رکو کرتا ہوا پاؤگے خدا کی قسم رکو کرنے والے ایک دو نہیں لاکھوں مسلمان کروڑوں مسلمان عربوں لوگوں نے ابھی تک رکو کیے ہوئے ہیں سب قابل احترام ہیں لیکن مجھے تو فقط ایک رکو اس وقت نظر آ رہا ہے جس کو قرآن نے اپنے دامن میں آیت بنا کر محفوظ کر لیا جس کو قرآن نے آیت بنا کر قیامت تک کے لئے محفوظ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللذین یقیمون السلاة ویوتون الزکاة وہم راکعون تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا ولی اللہ جا رسول ہے اور تمہارے ولی وہ صاحبان ایمان ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة ادا کرتے ہیں سلوات بھیجے محمد و آل محمد اب سم مل کر باواد بلند بتاؤ وہ رکوع کرنے والی ذاتِ گرامی کون ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے تمہارے بزرگوں کو سلامت رکھے اور جو تمہارے بزرگ مرہومین و مرہومات ہو چکے ہیں جوارِ مولاِ کائنات میں اس کو جگہ آتا فرمائیں ایک اور سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر تراہم رکان تم ان کو دیکھو گے محمد کے ساتھیوں کو تو رکوع کرتا ہوا پاؤگے پھر چوتھی علامت قرآن مجید اس کے بعد بیان فرمارا رہا ہے تراہم رکان و سجدن تم محمد کے ساتھیوں کو دیکھو گے تو سجدہ کرتے ہوئے پاؤگے محمد کے ساتھیوں کو دیکھو گے تو سجدہ کرتے ہوئے پاؤگے بس انتہائی مختصر الفاظ میں سجدہ کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں انسان ہیں لیکن تمام نبیوں میں تمام رسولوں میں تمام اولیاء میں تمام عوصیہ میں تمام عائمہ میں تمام خاصانِ خدا میں اولین میں آخرین میں بس ایک ہستی ایسی ہے جب دنیا میں آئی تھی تو بھی خدا کے گھر میں جب ضربت لگی تو بھی خدا کے گھر میں سلوٹ بھیجے محمد وعالمين اب پھر سوال آپ سے ہے اگر دعا چاہیے ہے تو جواب دیجئے گا بتلائیے سب مل کر جواب دے وہ ذاتِ گرامی کون ہے جب دنیا میں آئی تھی تو بھی خدا کے گھر میں جب گئی اور ضربت لگی ہے تو بھی مسجدِ کوفہ میں اللہ سلامت رکھے آپ کے آوازیں بتا رہی ہیں آپ کے ہاتھ کے علامات بتا رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ذاتِ گرامی کون ہے اور اس میں کوئی شک نہیں وہ ہمارے اور آپ کے آقا آقاِ کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام ایک اور سلوات بھیجے محمد وعالم وحمد تو عزیدہ نے گرامی قطر چار علامتیں ہو گئی پانچویں علامت قرآن بیان کر رہا ہے یبتغونا فضل من اللہ جو رسول کے ساتھی ہیں جو کام کرتے ہیں فضلِ الٰہی کے لیے کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں فضلِ الٰہی کے لیے کرتے ہیں فضلِ عجرِ حق عدل کئی طرح کے الفاظ ہے عربی گرامر میں عجر کے معنی اجرت ہوتے ہیں حق جو انسان کا حق کسی بھی طرح سے آئے میراس کے ذریعے سے آئے ہوا کے ذریعے سے ملے یا کمانے کے ذریعے سے عجرت کے ذریعے سے یا تنخواہ کے ذریعے سے کوئی کام کرتے ہیں کسی بھی طرح ملے وہ انسان کا حق کا دائرہ تھوڑا سا لمبا چوڑا ہے عدلی اسے کہتے ہیں کہ جتنا حق ہے اتنا دیا جائے جتنا حق ہے اتنا ملے ایک آدمی نے مزدور کو مزدوری پر رکھا کہ ڈیڑھ سو روپے مزدوری ہے شام کو جب کام ختم ہوا آپ نے ڈیڑھ سو روپے دے دی اس نے کام مکمل کر لیا یہ عجر بھی ہوا اور حق بھی ہوا اور عدل کا تقاضی یہ ہے کہ جتنا تیہ ہوا اتنا ہی آپ اس کو دیجئے لیکن ایک ہوتا ہے فضل فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عجرت آپ نے ڈیڑھ سو روپے دے کی تھی لیکن کرنے والے نے کام اتنا اچھا کیا کہ آپ نے خوش ہو کر اس کو دو سو روپے دے دی تیہ ڈیڑھ سو تھے آپ نے دو سو دے دی ڈھائی سو دے دی جتنا زیادہ آپ خوش ہو اتنا ہی آپ اس کو زیادہ دے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں فضل اس کو کیا کہتے ہیں فضل یہ راستہ ہمیں ہمارے آقا نے بتایا ہے اپنی دعاوں میں فرماتے ہیں ہمارے دیگر آئمہ بھی اپنی دعاوں میں فرماتے ہیں الہی آملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک معبود جب ہمارا اور اپنا تم جب ہمارا حساب کرنا اور ہمارے حساب کرتے ہوئے ہماری خطائیں دیکھنا ہماری نیکیاں دیکھنا تو عدل کا معاملہ نہ کرنا یہ مولا نے بتایا یہ دعا کرو کہ معبود عدل والا معاملہ نہ کرنا اگر عدل والا معاملہ کرے گا تو خطائیں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں خطائیں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں ہم جہنم کے مستحق ہوں گے ہمارا اور اپنا معاملہ معبود اے معبود فضل والا کرنا اگر فضل والا کرے گا تو نیکیاں چاہے کم ہیں تیری عطا بے حساب ہے تیری عطا بے حساب ہے اگر نیکیاں کم بھی ہوگی تیرا فضل ہمیں جہنم میں جانے نہیں دے گا ہمیں جنت کا مستحق قرار دے گا اے صلوات ہے تو یہ علامت ہے قرآن مجید بیان کر رہا ہے چھتی علامت جلدی ہلے اپنے مندل پر آ رہا ہوں چونکہ وقت میں کچھ جائش نہیں چھتی علامت قرآن مجید بیان کر رہا ہے وَرِزْوَانَا جو محمد کے ساتھی ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے اپنی خواہشات کے لیے نہیں جو کام کرتے ہیں وہ رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر جو محمد کے ساتھی ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں اب توجہ ہے آپ حضرت کی دیکھتا ہوں کتنا آپ حضرت متوجہ ہیں رضائے الہی کے لیے کام کرتے ہیں محمد کے ساتھی ایک منظر مجھے رسول کے زمانے کا یاد آ رہا ہے جنگ کا میدان ہے دو پہلوان آپس میں ٹکرا رہے ہیں ایک پہلوان دوسرے پہلوان کے سینے پر سوار ہوتا ہے اور رسول یہ منظر دیکھ رہے ہیں اصحاب یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور رسول نے کہہ دیا ہے آج جو کامیابی کی سب سے پہلے لاکر خبر سنائے گا آج اس پر جنت واجب ہے یہ کیا میرے انگلیوں کے نشانات اس پر نہیں ہیں بتلائیے اب ہیں یا نہیں ہیں میری آنکھوں سے آپ کی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں نہیں نظر آتے لیکن نشانات ہیں اس انسان نے اپنی عقل سے ایسی مشیریں بنا دی ہیں کہ جو نشانات آنکھوں سے نظر نہیں آتے وہ مشینوں کے ذریعے سے اتنے واضح ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان بتا دیتا ہے کہ یہ کس کی انگلیوں کے نشانات ہیں یہ کس کی انگلیوں کے نشانات ہیں لہذا دیدانِ قرآنِ قد اگر نماز پڑھتے ہیں اور پیشانی پر سجدے کا نشان نہیں تو گھورانے کی ضرورت نہیں کیونکہ خداوند عالم نے روزِ اول سے ہی ہر انسان کے ساتھ دو دو مشینیں لگا دی ہیں سرود پھیج دیں محمد والا خداوند عالم نے روزِ اول سے ہی ہر انسان کے ساتھ دو دو مشینیں لگا دی ہیں سجدہ کرنا تمہارا کام محفوظ رکھنا ان فرشتوں کا کام ہے سرود پھیج دیں محمد والا یہ سات علامتیں ہیں مولا کے غلاموں یہاں پر آئے ہو تو فقط نعرے لگانے نہ ہو نعرے بھی لگاؤ اور علی کی سیرت لے کر جاؤ علی کا کردار لے کر جاؤ علی کا عمل لے کر جاؤ علی کے فضائل سنتے رہو علی کی سیرت پر عمل کرتے رہو صرف سن لینے سے کام نہیں چلے گا یہ سات علامتیں کسی اور کی نہیں آپ کے مولا کی ہیں میرے مولا کو نماز نہ پڑھ کر بدنام نہ کرو جھوٹ بول کر بدنام نہ کرو حرام کام کر کے بدنام نہ کرو علی اُز ذاتِ گرامی کا نام ہے ایمان میں آ جاؤ تو کل ایمان کہلائے تقوے میں آ جاؤ تو ایمام المتقین بن جائے میدان میں آ جاؤ تو حیدرِ کررار بن جائے مل جن میں آ جاؤ تو سب سے بڑا نمازی بن جائے علی اُز ذاتِ گرامی کا محرام میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی حجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی جنت علی کی ملک ہے کعوسر پہ ہے علی اور ہر جانب ملے گے علی علی سے نہ دھانن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہندہ پہ جائے دونوں ہاتھ پر از کر کے نعرہ ہے نمی تو عزیدانِ گرامی قدر یہاں آئے ہو تو کچھ لے کر جاؤ مرادوں سے جھولیا بھر کر جاؤ اور اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آؤ لہذا میری گدارش آج کا پیغام اس ممبر سے عظیم ممبر مولا کائنات کی بارگاہ کے سامنے اس پندال میں لگا ہوا یہ ممبر اس سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج اہد کر لو آج یہ اس سلسلے کا آخری دن ہے چوتھا اور آخری دن اہد کر کے جاؤ اپنے مولا سے اہد کر کے جاؤ کہ اب تک اگر نمازیں نہیں پڑھتے تھے اب سے نماز پڑھیں گے یہ اپنے مولا سے اہد کر کے جاؤ اگر روزیں نہیں رکھتے تھے تو اب روزیں رکھو گے اگر سچ نہیں بولتے تھے تو سچ بولو گے حرام کام کرتے تھے حرام کام سے بچو گے خمس و زکاة نہیں نکالتے تھے خمس و زکاة نکالو گے نہ نماز قضا ہوگی نہ روزہ قضا ہوگا نہ حج قضا ہوگی جو ہماری ماں اور بہنیں بے پرداد ہیں آج سے عہد کر کے جائیں علی کے دربار سے کہ ہم بے پردہ نہیں باپردہ ہو جائیں گے نوجوان سنت رسول رکھتے ہیں یہ سنت رسول ہی نہیں سنت علی بن عبی طالب بھی ہے سنت حضرت امام حسن بھی ہے سنت امام حسین بھی ہے سنت دیگر علم اعتصد و طاہرین بھی ہے تو یہ عہد کر کے جائیں چہرہ بھی مانی ہوگا عمل بھی مانی ہوگا ایک سلوات بھیجے محمد و عالم تو آج کی اس تقریر کا میرا یہی پیغام ہے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں اور تبدیلی زبانی نہیں ہونی چاہیے تبدیلی عملی بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کا عمل علی کے عمل کی روشنی میں ہونا چاہیے آپ کا کردار علی کے کردار کے مشابہ ہونا چاہیے آپ کی سیرت مولا کائنات کی سیرت سے اخذ ہونی چاہیے آخر کلام میں ایک قول جناب سلمان فارسی کا نقل کرتا جاؤں سب سے پہلے سوال کرتا ہوں آپ حضرت سے سلمان فارسی کو جانتے ہیں آپ کون تھے زور سے بتائیے جانتے ہیں ایمان کے کتنے درجے ہوتے ہیں زور سے دس اللہ سلامت رکھے آپ کو اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے آپ کے تاروبار میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے پاک و پاکیزہ حلال رزق آپ کو عطا فرمائے ایمان کے دس درجے ہوتے ہیں اور سلمان فارسی کون سے درجے پر فائز ہیں دسویں درجے پر فائز ہیں رسول سے رشتداری ہے سلمان کی رسول کے خاندان کے ہیں رسول کے شہر کے ہیں رسول کے ملک کے ہیں رسول کے قبیلے کے ہیں کچھ ہے تعلق رسول سے نہیں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا ابو لہب جانتے ہیں ابو لہب کون تھا رسول کا رشتدار تھا بلکل تھا خاندانی تھا بلکل تھا محلے کا تھا تھا شہر کا تھا تھا ملک کا تھا تھا رسول سے بلکل نزدیک تھا تھا یا نہیں رسول کے ملک کا رسول کے شہر کا رسول کے محلے کا رسول کے خاندان کا رسول کا چچا تھا لیکن رسول کے خلاف تھا اس کا عمل رسول کے عمل کے خلاف تھا اس کا کردار رسول کے کردار کے خلاف تھا اس کی صیرت رسول کی صیرت کے خلاف تھی تو قرآن مجید نے اس کی مضمت میں پورا سورہ سورہ عبی لہب نادل کر دیا پورا سورہ سورہ عبی لہب تبت یادہ عبیل ہے پڑھا یا نہیں یہ کس کے بارے میں رسول کے چچا کے بارے میں رسول کے رشدہ رسول کے خاندانی رسول کے قبیلے والے اس کی مضمت میں یہ سورہ نازل ہوا جو رسول کا اتنے قریبی تھا اور سلمان کتنا فاصلہ تھا پہلے تو ملکوں کا فاصلہ سلمان نے وہ ملکوں کا فاصلہ تے کیا جس ملک میں رسول تھے اس ملک میں آگئے پہلے درجے پر پہنچے دوسرے درجے پر پہنچے تیسرے درجے پر پہنچے ایک سلوات بہلوں محمد وعالی محمد پر تیسرے درجے پر چوتھے درجے پر پانچوے درجے پر ایمان کی منزلیں تے کرتے ہوئے آخری دسوے درجے پر پہنچ گئے جب دسوے درجے پر پہنچ گئے چلے کہاں سے تھے کتنی دور سے چلے تھے کتنا نزدیک آگئے اب دسوے درجے کے آگے جو منزل آتی ہے وہ یہ آتی ہے اصحابِ رسول انسارِ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں توجہ چاہوں گا مہاجرین کہہ رہے ہیں سلمان ہم میں سے ہیں انسار کہہ رہے ہیں سلمان ہم میں سے ہیں رسول کہتے ہیں نہ سلمان تم میں سے نہ سلمان تم میں سے السلمانو منہ احل البیت سلات پھیج دیرے محمد وآلہ محمد وآلہ سوالوں حضرات ہم بتائیں آپ کو دیکھئے ہماری حیات یہ زندگی یہ ہمارے ساز جلے رہے ہیں یہ مولا کائنات کا صدقہ ہے لوگ سوال کرتے ہیں علی کیا ہے آئیے ہم بتاتے ہیں یہ اگر دونوں ہاتھ حالی کے دیئے ہوئے ہیں تو آپ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر علایت علی کی محبت کا ثبوت دیں ایک نعرہ حضری پھر سنی ازدان اگرامی کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا علی کا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا کیا علی کا ہے ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا علی کا ہے کعبہ نجف علی کا مدینہ علی کا ہے کعبہ نجف علی کا مدینہ علی کا ہے ہر گاؤں سے ہر شہر سے رشتہ علی کا ہے جو گی پرا علی کا ہے بگرا علی کا ہے جو گی پرا علی کا ہے بگرا علی کا ہے ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا علی کا ہے کعبہ نجف علی کا مدینہ علی کا ہے ہر کہوں سے ہر شہر سرشتہ علی کا ہے جوگی پرالی کا بگرالی کا ہے ماہ رجب کی بات بھلک کر رہے ہو تم شابان کا بھی پورا مہینہ آئے نہیں 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 مجیوان ماہ رجب کی بات بھلک کر رہے ہو تم شابان کا بھی پورا مہینہ علی کا ہے اور اس روز سے فرار ہوئے دنیا کی مشکلیں جب سے ہمارے ہوتوں پہ نعرہ علی کا ہے ایک نعرہ ہائی داری باوازِ بلندہِ سلوات اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے ان آوازوں کو آپ کی سلامت رکھے بس آخر کلام میں یہ سلمان فارسی ہیں فرماتے ہیں جناب سلمان کا ایک قول وصنق لگر کے مندل کی طرف آ رہا ہوں سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں پہلی چیز فرماتے ہیں کہ مجھے عقل اور عقل مند پسند ہیں بے وقوف پسند نہیں عقل مندوں کو پسند کرتا ہوں بے وقوفوں کو نہیں پھر فرماتے ہیں غریبوں فقیروں مسکینوں کے پاس بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں امیروں کو فقرانے رعصہ امارہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کو اتنا پسند نہیں کرتا غریبوں کے پاس فقیروں کے پاس یتیموں کے پاس مسکینوں کے پاس بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہوں بتلاؤ یہ کس کی عادت سلمان میں ہے کس کی عادت سلمان میں ہے سلمان ایسے نہیں بن جاتا کوئی بڑی دحمتوں کے بعد سلمان بنتا ہے کہ میں فقیروں کی دوستی کو پسند کرتا ہوں امیروں کی دوستی نہیں اور آخری بات جو سلمان نے فرمائی ہے جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یہ آخری پیغام ہے میرا فرماتے ہیں ہر انسان میں خواہشیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں یا نہیں نہ جانے کیا کیا دل چاہتا ہے کیسی کیسی باتیں ذہن میں دل میں آتی ہیں اور بہت سی فرمائشیں خواہشیں ایسی دل میں آتی ہیں کسی سے بتا بھی نہیں سکتے آپ اگر بتا دیں گے تو دنیا آپ پر ہسے گی ارے کہاں راجہ بھوج اور کہاں یہ مو اور مسور کی دان کیسے کیسے خیالات کیسی کیسی خواہشیں ذہن میں و دل میں ایجاد ہوتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں کہ انسان ان کو بتا بھی نہیں پاتا تو عزیزہ نے گرائے میں قدر سلمان فرماتے ہیں میں بھی انسان ہوں میرے دل میں بھی خواہشیں ہوتی ہیں میری خواہشات بھی ہیں جہاں جہاں میری آواز پہنچنی ہے غور سے یہ دل میں بھی سلمان فرسی کا پیغام میری خواہش اور میرے مولا کی خواہش الگ ہے تو اپنے مولا کی خواہش لے لیتا ہوں اور اپنی خواہش کا وہی پر گلا بس آج کی اس تقریر کا ہے میرا آخری پیغام جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے جتنے یہ عظیم المرتبت تھے اتنے ہی ان پر مسائب و آلام کے پہاڑ ڈھالے گئے ہیں اور خدا کی قسم ایک مولا کائنات ہی نہیں پورے پنجتن کو آپ دیکھ لیجئے اور رسول کی آنکھیں بند ہوئیں تو بتلائیے نماز پڑھنے والے کتنے تھے پیچھے جنادے میں کتنے تھے کیا تمام مسلمان شریک تھے تمام اصحاب شریک تھے نہیں تھے یہ مسلمانوں کے لیے لمحے فکریہ ہے جو منجیے پشریت بن کر آیا جب تک زندہ رہا شما کے پروانوں کی طرح لگے رہے ادھر اس کی آنکھیں بند ہوئی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے مولا کائنات کی باری آئی تو وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا انا وعلی من نور واحد اس کو کس طرح سے نماز کے عالم میں ضربت لگائی گئی یہ قسمہ پرسی کا عالم ہے اور اگر شہدادی کی بات کریں تو اٹھارہ سالہ عورت جس نے اپنی زندگی بہت ہی خوش اسلوبی سے گزاری لیکن آخر کے ڈھائی تین مہینے نہ جانے کتنے سخت تھے کہ ایک اٹھارہ سالہ عورت عصا کے سہارے چلنے لگی کبھی آپ نے سوچا ایک اٹھارہ سالہ خاتون عصا کے سہارے چل رہی ہے اور یہ اتنا بڑا داغ تھا جو مولا کائنات نے بھی نہیں دیکھا کب دیکھا جب غسل دے رہے تھے چینخ مار کر رونے لگے اور اگر سلمان نے پوچھا آقا کبھی اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا آپ تو بڑے صحابیل امام ہیں کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا کہتے ہیں سلمان کیا پوچھتے ہو رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی میں نے جب غسل دیا تب پتا چلا ارے زہرہ کی تین تین پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے زیادہ سے زیادہ پرسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے امام حسن کی باری آئی تو امت کا سلوک دیکھا کیا دیکھا جب بھائی حسین نے بھائی عباس نے بھائی محمد حنفیہ نے جب جنادہ اٹھایا تو حسن کے جنادے پر تیروں کی بارش کی گئی یہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ سلوک ہوا اور پھر امام حسین کے بارے میں کیا بتاؤں ان کا تو جنادہ ہی تیروں پر معلق تھا عجرکملاللہ بس منزل آگئی رونے والوں چند جملے ہیں جتنا رونا چاہتے ہو رولو آج کسی کے یہاں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے حادثہ ہو جاتا ہے کسی کے یہاں کوئی انتقال ہو جاتا ہے پرسہ دینے والے آتے ہیں جوان آتے ہیں بزرگ آتے ہیں بچے آتے ہیں خواتین آتی ہیں مرد آتے ہیں اور سب مرہوم و مرہومہ کے گھر والوں کو تسلی دیتے ہیں بچے بچوں کو تسلی دیتے ہیں جوان جوانوں کو تسلی دیتے ہیں بزرگ بزرگوں کو تسلی دیتے ہیں عورتیں عورتوں کو تسلی دیتی ہیں یہ اسلامی ہی نہیں یہ انسانیت کا دستور ہے یہاں کوئی ہندو نہیں کوئی مسلمان نہیں کوئی سکھ نہیں کوئی عیسائی نہیں یہ انسانیت کا تصور ہے اور کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں اس کی قوم اور اس کے مذہب والے آئیں دوسرے مذہب والے آتے ہیں پرسا دیتے ہیں غم میں شریک ہوتے ہیں یہ انسانیت کا تقاضہ ہے کسی کے یہاں غم ہو جائے تو غم میں شریک ہو جاؤ بس رونے والوں چند جملے اور ختم و دعا جتنا رونا ہے رو لینے نہ بس چند جملے یہ انسانیت کا تصور ہے کہ کسی کے یہاں غم ہو جائے تو غم میں شریک ہو جاؤ کچھ لوگ مرنے میں آتے ہیں کچھ سویم میں آ جاتے ہیں کچھ دسوے بیسوے میں آتے ہیں کچھ چالیسوے میں آتے ہیں لیکن عزیزانِ گرامی قد یہ انسانیت کا تصور اگر کہیں ٹوٹا ہے اگر کہیں نظر نہیں آتا تو وہ کربلا کے میدان میں نظر نہیں آتا کربلا میں یہ تصور نظر نہیں آتا وہاں ایک دن میں ایک جنازہ نہیں بہتر بہتر جنازے اٹھے آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی ہیں بس چند جملے اور ختم و دعا ایک دن میں بہتر بہتر جنازے اٹھے اور ہو سکتا ہے مجھے یقین ہے جب تمام شہدہ شہید ہو چکے دادے شجاعت تمام حسین کے ساتھی دے چکے اللہ قتل الحسین اب کربلا اللہ زبحل حسین اب کربلا کی آواز کربلا کے میدان میں گون چکی شاید شاید سکینہ انتظار کر رہی ہو ارے کوئی تو آئے گا جو تسلی دے گا کوئی تو آئے گا جو ڈھارت بنائے گا کوئی تو آئے گا جو سر پر دستش وقت پھیرے گا آنے والے آئے اس طرح سے تسلی دیں کسی نے تماشا لگایا ارے کسی نے گوشوارے چھینے کسی نے دامن میں آگ لگائی ہو سکتا ہے زینب انتظار کر رہی ہو کوئی تسلی دینے والے آئے گی تسلی دینے والے آئے کسی نے زینب کے سر سے چادر کھیچے کسی نے ام پلسوم کا مقنا کھیچا ارے لوگ آئے بیمار بیٹھے کے پاس آئے سید سجاد کے پاس آئے تسلی دینے نہیں کسی نے نیچے سے بستر کھیچا کسی نے ہتھکڑی پہنائے کسی نے بیڑی پہنائے کسی نے گلے میں خاردار تو عصیر کر کے کربلا سے لے جانے لگے بدو جبلے اور ختم دعا کربلا سے چلنے لگے ارے ان تمام عصیروں کو ادھر سے لے جایا گیا جہاں پر شہدہ کے بے گورو کفات لاشے پڑے ہوئے تھے ارے زینب کی نگاہ سید سجاد پر پڑی اے میرے لادلے میں دیکھ رہی ہوں تیری لوگ تیرے جسم سے نکل رہی ہے تیرا کیا حال ہے ابھی تو کربلا ہے ابھی تو کوفہ جانا ہے ابھی تو شام جانا ہے سید سجاد اتنا کا پھوپی اممہ ارے اس بیٹے کا حال پوچھتی ہو جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہائے میں کیسا بیٹا اپنے بابا کے لاشے پار چند مشتے خاک نہ دال سکا ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیڑوں میں بیڑیاں گلے میں خاردارتو سیالم الذین آ ظلمو ایم انقلبین انقلبون الالانت اللہ علی القوم الظالمین بار الہ توی عباس محمد وعالم محمد کا ہمارے اس عمل قدیل کو قبول فرماؤں تمام شیعان علی محبان علی کو معبود سیرت مولا کائنات پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کے عمال قبول فرما ان کی زیارت کو قبول فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما یہ انجمن والے جو یہاں کام کر رہے ہیں انتظام کر رہے ہیں تمام انجمن والے کو معبود ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے اس عمل کو قبول فرما ہمارے بھائی ابباس علی بھائی بیٹھے ہیں یہاں معبود اس کے عمل کو بھی ان کے قبول فرما ان کے توفیقات میں اضافہ فرماؤں زیادہ سے زیادہ مومنین کو معبود عمل خیر انجام دینے کی توفیق اطاف فرماؤں والسلام علیکم ورحمت اللہ